السلام علیکم غریبی مٹاو غریب کو مت مٹاو کے نعرے کے ساتھ ہوں میں جیسے کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ تین سو افراد کے بارے میں بتایا جارہا ہے پاکستانی تین سو افراد مر چکے ہیں بلکہ مرے نہیں مار دیا گیا اور کسی چینل پر اس کا کوئی پیغام نہیں تو یہ واضح طور پر پتہ چل گیا کہ پاکستان میں پاکستانی عوام کا حساب کتاب جانوروں سے بھی بتر ہے کیونکہ تین سو گھر اجڑ گئے تین سو ماہوں کے لخت جگر مر چکے ہیں تین سو گھروں کے تین سو بہنوں کے بھائیوں کو مار دیا گیا ہو سکتا ہے کہ وہ واحد کفیل ہوتا واحد کفیل ہو اپنے گھر کے اخراجات پورا کرنے کا اور اسے مار دیا گیا یہ بھی نہیں کہ کشتی اُلٹ گئی مر گئے نہیں مار دیا گیا لیکن کسی چینل پر آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں اس کا چھرچہ ہوا ہو اور ہم پاکستانی عوام بھی بے حس عوام ہے کیونکہ ہم نے بھی سوشل میڈیا پر اس کا کوئی چھرچہ نہیں کیا لوگ کہتے ہیں کہ غیر قانونی طور پر جا رہے تھے تو غیر قانونی طور پر جا رہے تھے گرفتار کر لیتے بھائی کم سے کم ان کی ماں کو یہ دلاسہ تو ہوتا کہ کم سے کم جیل میں ہے زندہ تو ہے لیکن ان کو مار دیا گیا اور کسی نے پوچھا تک نہیں تو ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے ہم سب کے لیے پاکستانی عوام جتنی بھی ہے سب کے لیے ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کیوں کیونکہ تین سو افراد کم نہیں ہوتے ہیں ایک دو تین نہیں تین سو تین سو اور کچھ زیادہ تعدادی بتائی جاری کہ تین سو افراد صرف اور صرف پاکستانی تھے جو مار دیئے گئے مرے نہیں مار دیئے گئے لفظ استعمال کروں گا کیونکہ ان کو مار دیا گیا اور یہ بحث عوام جو ہے نا ابھی میں اس بازار میں جاتا ہوں نا تو اس بازار میں سب سے میں پوچھتا ہوں تو ان کو تو سیاست کے بارے میں سب کو پتا ہوگا کہ کیا اکار پچار چل رہی ہے سیاست کے بارے میں لیکن ان تین سو گھر جو اجڑے ہیں نا جو ماہوں کے لختے جگر مرے نا ان کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ان کے گھر اجڑک چکے ہیں تو لہٰذا سوشل میڈیا پہ تو کم سے کم آواز اٹھا سکتے ہو آپ لوگ برائے میرے بانی اٹھاؤ آواز موسیقی